کہتا ہے کہ انسان جب اپنے اندر کے شیطان کو پوری طرح دیکھ لیتا ہے اس کے بعد جا کے اس کو خدا کرتا ہے سلیم کی اور تمہاری جو اس دن بات ہوئی ہے اس کا مجھے اب پتا چلا ہے میں نہیں جانتی کہ اس نے واقعی ایسا کچھ کیا یا نہیں مجھے تو ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا لیکن تمہیں یہ کس نے بتایا سیند عجیب عجیب سی باتیں کر گئی ہے جانے سے پہلے بہت وہمی لڑکی ہے اوپر سے تمہیں پسند کرتی ہے ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے تمہاری نظروں میں رہے اس نے تو نہیں کچھ کہا تم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی میرے سے بس خیال آیا وہ اپنا انتاظہ لگایا وہ انتاظہ صحیح آیا غلط کون جانے سلیم نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اب کیا رابطہ کرے گا مجھ سے اس کے پاس کیا ملے کہنے کے لئے کچھ ہے اس کے پاس ملے کہنے کے لئے جو قصوروار ہوتا ہے نا یا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے یا پھر ضرورت سے بہت زیادہ بولتا ہے ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور فرض کریں اگر سلیم نے کچھ کیا بھی ہے تو وہ اس کے اور اللہ کا موقع ہے جو امید ہے انشاءاللہ اللہ سے ہدایت ضرور دے گا کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے اندر کے شیطان کو پوری طرح دیکھ لیتا ہے اس کے پاس جا کے اس کو خدا کرتا ہے کہ کبھی سانت نہ ہوا اپنے اندر کے شیطان سے تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے انسان ہے یہ خدا کا پتلا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں تمہاری دوست ہوں کوئی بھی پریشانیوں فوراں کہ دیا کرو چھے اتنا سوچا مت کرو کیسے نہ سوچوں پہلی بار تو سہی جگہ جوٹ لگے تمہار کے سارے بند درگا سے کھر کرے کیا الارم کیوں لگا رہا ہے وہ آرام سے سوتے رہنا کر نہیں جلدی اٹھنا ہے سکون جانا ہے مجھے پہلور پہ انتظار کر رہی ہوگی میرا کیوں خیریت کیا ہے کہ کچھ جبوں کی اور چھو لوگوں کی اب مادنسی ہو بھی ہے مجھا زیادہ دن نام انہوں تو پیچانی ہونا لگتے ہیں دس طرح دس طرح ایک ٹائم تھا جب میت کی کولیوں کے بغیر مجھے پیچانی گوا کرتی تھے یاد ہنا آپ کو عجیب وقت تھا کیسے بول سکتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں میرے ہام اس نے اپنے میری بات مان کر مانور کو ہسپتال کے کمرے میں بیچا اچھا لگا مجھے شکریہ موسیقا موسیقا بسیارت موسیقا 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 موسیقی